بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس امید یقین اور دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش خورم اور عباد ہوں گے اور اپنی لائف کو کر رہے ہوں گے بھرپور طریقے سے انجوائے بشیر خان آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے تو میں ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے لئے حاضر ہوا ہوں تو یہ ویڈیو جو ہے ایک دریا کی ویڈیو ہے یہ بہت ہی پرانا دریا اور پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے جس کو دریا ستلوج کہتے ہیں آج کل اس میں پانی تو اتنا زیادہ نہیں ہے لیکن میں نے سوچا کہ آپ کو اس کا آج وزٹ کرواؤں تو یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پانی نظر آ رہا ہے انڈیا سے اس دریا کی آمد ہوتی ہے برسات کے موسم میں جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو یہ دریا اپنے اروج پر ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں یہاں پر پانی آ جاتا ہے تو اس وقت یہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے لیکن پانی اب بھی تھوڑا بہت موجود ہے آج کل جو اس میں پانی ہے وہ لوگ یہاں پر آتے ہیں مچھلیوں کا شکار کرنے کے لئے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ پانی اس کا شمار پاکستان کے سب سے بڑے جو دریا ہیں دریا سندھ سندھ کے بعد یہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے اور یہ کافی زیادہ سفر کرتا ہے انڈیا سے نکلتا ہے ہینڈ پانجنان پر جا کے یہ ختم ہوتا ہے وہاں پر یہ پنجاب کے جو سارے دریا ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ایک ایک ہی دریا کی شکل اختیار کر لیتے ہیں آگے پھر یہ جا کے بہیرہ عرب جو سمندہ رہے اس میں جا کر گرتے ہیں تو یہ اپنے ہسٹری کے لحاظ سے یہ کافی جو ہے نا تاریخ ہے اس کی سندھ تاس معاہدہ جو انی سو سارٹ میں ہوا تھا اس میں اس دریا کو جو ہے نا بیچ دیا گیا تھا تقریبا نہیں اس کا پانی جو ہے نا وہ نہیں آتا افیشلی جو پانی ہوتا ہے لیکن جو انڈیا سے پانی ویسٹ وافر مقدار میں ہوتا ہے وہ چھوڑتے ہیں تو ادھر پانی آ جاتا ہے زیادہ تعداد میں پانی جو ہے جولائی اگست ستمبر اکتوبر کے مہینوں میں آتا ہے جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کچھ پانی جو ہے نا وہ ادھر پاکستان کا بھی ہوتا ہے انڈیا سے بھی چھوڑا ہوا پانی آتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ جو ہے نا فلاڈ وغیرہ کے چانس جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس علاقے کی ساری رونکیں جو ہے نا اس دریا سے وہ بستا ہیں کیونکہ اس دریا کا ہی پانی لگتا ہے تو یہ فصلیں اگتی ہیں تو یہ آج کل ویران اس لیے ہے کہ پانی نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت پانی جیسا کہ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں چل رہے ہیں تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئیے ہوگی آگے بھی جو ہے نا ویڈیو کافی معلوماتی ہونے والی ہیں اس دریا سے ریلیٹڈ تو آپ نے ویڈیو انڈ تک دیکھنی ہے سکپ بلکل بھی نہیں کرنی اگر سکپ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا ویڈیو کا مزہ نہیں آئے گا پوری ویڈیو کا سو ڈانٹ گو اینی ویئر سٹے ویڈاس سسٹم دکھا رہا ہوں جو دریا کا پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ دیکھئے جناب یہ دریا ادھر سے آ رہا ہے یہ ایک کھالا ٹائپ ہے یہاں سے جو ہے نا پانی آتا ہے یہ آ رہا ہے ادھر سے پھر اس کو جو ہے نا ایک پیٹر انجن ہوتا ہے اس سے جو ہے نا یہ پانی آگے فصلوں کو دیا جاتا ہے وہاں سے پانی آ رہا ہے ادھر آگے یہ پائپ لگا ہوا ہے یہ سسٹم ہے جسارا پانی نکالنے کے لیے یہ طریقہ کار پانی فصلوں کو دینے کا بہت ہی سستہ ہے کیونکہ یہ وہاں پھر مقدار میں ہاں پانی ہوتا ہے اس کو بس اوپر ہی اٹھانا ہوتا ہے تو یہ پانی دینے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے پیٹر انجن یا ڈیزل انجن اس کو بولتے ہیں ابھی چال تو نہیں رہا کیونکہ ابھی ان کو پانی کی ضرورت نہیں ہوگی جب پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ خود ہی مطلب اس کو چلاتے ہیں تو پھر یہ چلتا رہتا ہے لوک میں drauf کر دے دیونکہ تو前oun کبھی نے سکتا رہا ہے کبھر Verizon ڈیزل 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 موسیقی موسیقی اچھو موسیقا 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 تو یہ جو مورٹوسائیکل کے ہم جا رہے ہیں یہ سارا دریا کا ہی علاقہ ہے یہ دریا کا ہی ہے یہ سارا دریا کا پانی آ جاتا ہے 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 موسیقی 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 موسیقی